موسیقی 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 اور سکون اور خوبصورت علاقے ہمیشہ ہماری مزاج اور صحت پر مصبت اثر چھوڑتے ہیں اس لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی مصروف زندگی سے کچھ لمحات نکال کر ایک خسین جگہ پر گزاریں اگر آپ کو سنوبر کے درختوں سے محبت ہے اور آپ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ کوئٹا کے نزدیک سکون کے کچھ لمحات گزارنا چاہتے ہیں تو سڑا منہ آپ کے لئے بہترین انتخاب ہوگا آج کا ویڈیو ہمارا سڑ منہ کے متعلق ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو منہ گاؤں کی سیر کروائیں گے اس کے علاوہ ایریگیشن ریسٹ ہاؤس کی سیر، مقامی افراد سے بات چیت، چکن کڑائی بنانے کا تجربہ اور چروائے کے گھر کی سیر کے متعلق ہوگا منہ جانے کے لئے ہم نے رات کو اپنے دوست محمود ترین کے ساتھ گواس میں قیام کیا 29 اکتوبر 2008 کو زیارت میں صبح چار بج کے نو منٹ پہ چھ اشاریہ چار شدت کا زلزلہ آیا تھا جس میں تین سو سے زائد افراد شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے گھر منہدب ہوئے تھے محمود کے ساتھ جا رہے ہیں وہ ہمیں اپنی گاؤں کا وزٹ کروا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے تھوڑی سے یہاں کے گھر وغیرہ اور ان کا اپنا گاؤں دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ یہاں کے انفرائیسٹریکچر کس طرح ہے لوگ کس طرح کی گھروں میں رہتے ہیں تو آگے جاتے ہیں آپ کو یہ جو یہ سی جائی شیٹ سے بنائے یہ یو ین ہیبیٹیٹ نے بنائے اس وقت زلے کر رہا ہم دو آزار شکر بنائے تو ابھی تک لوگ اسی میں ہی رہ رہے ہیں ابھی دس سال ہوگئے زلزلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ پہلے کہہ رہا تھے کہ یہاں پہ ڈیٹھ سو سال پہلے یا پہلے پرانے ان کے جو اسٹریکچر ہوتے تھے جو کچھے ہی بلکل اس طرح کہتے ہیں تو پھر ارتھکوک کے بعد ہی آپ میرے لیف سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کنسٹریکشن یہاں پہ لوگوں نے اڈاپٹ کیا تو اس میں وہ اوپر جو شیٹس وغیرہ وہ استعمال کی ہیں یا وڈ ورک اور سارا اسٹریکچر نیچے وہ تھا مد اور بلک سے بنا ہوا تھا تو ابھی پھر ریسنٹلی انہوں نے پھر اس کو جب یہ ارتھکوک آیا تھوڑی سی یہاں پہ آوارنس آیا لوگوں کو تو پھر انہوں نے پورا یہ پکا اسٹریکچر دیوالے بھی اس کی اسی طرح سے اینٹ سے بنے ہوئے ہیں پھر اس کا چھت بھی ارتھکوک ریسٹر اور ارتھکوک ریسٹر سے پورا سٹریکچر رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ ایک ایولیویشن پروسس ہوا ہے یا آپ کے ہاؤسنگ سٹریکچر جو ڈیزائننگ میں یا یہاں کیا ہاؤسنگ انفرائی سٹریکچر میں یہ آپ کو دکھائیں وہ باہر سے ہے وہ باہر سے ہے وہ بیک سائٹ تھا اب اس کا فرنٹ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا جو مڈ سٹریکچر بنا ہوا تھا اس طرح سے تو چھت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں چھت بھی آپ کو دیکھاؤں تو آپ کو پورا آئیڈیا ہو جائے گا کہ چھت اس طرح کس طرح سے بنا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لکڑی زیادہ استعمال ہوا ہے پورا اس کے چھت میں اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے لکڑیاں رکھی گئی ہیں تاکہ وہ سیپیج کو روکنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک کچھوہ ملا ہے بلکل جاتے ہوئے پہ کاؤں کے دورا یہ بھی سوا کے سایر پر نکلا ہوئے ہیں یہاں سے پورا کواس آپ کو نظر آئے گا پورا کواس پر اس میں چھوٹے چھوٹے ویلیجز رہی ہمارا گاؤں ہیں کلی ریسانی پھر کلی شہید بابا کلی غنڈی کلی مرغا کلی سور بوز کلی شارہ تو یہ مختلف پہلے تمام آبادی کلی شارہ میں تھا کواسک یہاں پہ کلی مغلی دور میں بنا ہوا ہے تو بڑا تاریخ ہے اس کا یہ ہمارے کوئی چکتے ہیں یہ زلزلے میں گر گئے ہیں آگے اس کے پرنٹ کے تو چونچا سا سائن تھا تو اب یہ زلزلے کے بعد یہ تباہی جو آئے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے اس کو کھنچک نہیں کیا ابھی ملاک ملاک پہنچ چکے انشاءاللہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم منہ کے لئے روانہ ہوئے کواس سے بائے جانب ایک سڑک آپ کو منہ کی طرف لے جاتا ہے چیری کے باغات کے بعد ہم لوگ ایک تنگ درے سے ہوتے ہوئے منہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے پہاڑوں کے درمیان سے سفر اس مختصر سفر کو اور خوبصورت بنا رہا تھا منہ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو کوئٹا سے ایک سو پندرہ کلومیٹر اور زیارت سے اٹیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تیس منٹ کی مسافت کے بعد ہم لوگ منہ گاؤں پہنچ گئے ہمارے دونوں جانب سیب کے وسی باغات نظر آ رہے تھے در حقیقت منہ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سیب ہے یہاں کے سیب اپنی منفرض ذائقے اور مختلف اقسام کی وجہ سے مشہور ہیں آپ اپنی ذاتی یا نیجی ٹرانسپورٹ میں وادی تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں وادی کا سڑک ہموار اور اچھی حالت میں ہے اگر آپ پہلی دفعہ اس سڑک پہ سفر کر رہے ہیں تو احتیاط لازمی ہے راستے میں ایک ٹریکٹر بریک فیل ہونے کی وجہ سے کھائی میں گھر گیا تھا ڈرائیور موجزانہ طور پر محفوظ تھا اور مقامی افراد ٹریکٹر کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے ہم لوگ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد منہ گاؤں کے درمیان میں پہنچ گئے موسیقی 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 پہاڑی پہ ایک خوبصورت امارت دور سے دکھائی دے رہا تھا جہاں آم نے تھوڑی دیر آرام اور چائے پینے کا فیصلہ کیا وادی کے بالائے حصے میں واقعہ محکم آپاشی کے طرف سے تعمیر کردہ ڈیم اور ریسٹ ہاؤس زیارت کے پرکش اس مقامات میں سے ایک ہے آپ اس ریسٹ ہاؤس کو محکم آپاشی کے ذریعے بک کروا سکتے ہیں ریسٹ ہاؤس کا بھی آپ کو انٹرنل ڈیو دکھاتے ہیں آپ کو آپ میں نے اسے کے بھی جوڑی ہیں نners frontline عمل کے لئے ڈیو دکھوں ڈیو اور دکھوں اور دکھوں موسیقی یہ کیا لے کر آئے ہو؟ چاول روٹی بھی لے کر آئے ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لئے یہاں پہ لوکل اس نے گھر سے روٹی دکھائیں کہاں پہ آپ نے گھر سے چاول بنوا کے اور یہ ساتھ میں روٹی لے کر آئے ہیں سلام علیکم نصراللہ خان نے ہمارے لئے گھر سے چائنیز رائز بنوا کے لے کر آئے ہیں ہم نے اس کے روٹی کا ریکویسٹ کی تھی وہ اس کے ساتھ میں چاول بھی بنوا کے لے کر آئے ہیں تو ابھی ہم یہ کھا رہے ہیں پھر آگے اپنی سفر پر روانہ ہوں گے تو شکریہ چائے پینے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی منزل سڑ منہ کی طرف روانہ ہوئے جون 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 ہم بلندی کی طرف سفر کر رہے تھے سنوبر کے جنگلات گنے ہو رہے تھے تقریباً تیس منٹ کے بعد ہم لوگ اپنی منزل تک پہنچ گئے سنوبر کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا فیصلہ کیا ابھی ہم لوگ سسن منہ کے ایریا میں ہیں سسن پشتوں میں بہت گنے ایریا کو بولتے ہیں تو اس ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سنوبر کے بہت گہرے درخت ہیں اور ان کے جنگلات ہیں اور یہاں پہ کاریز بھی ہے ایک چشمہ بھی ہے اور اس کے علاوہ خاصے ٹورسٹ لوگ یہاں پہ آئے بھی ہوئے ہیں ایون اب چھوٹے گاڑی میں ہائی روف میں بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں دوست محمود ترین کڑائی بنانے میں مصروف ہو گیا موسیقی یہ کارائی بکانے کا نیا طریقہ ہے موسیقی موسیقی یہ ادراکا اور لسن ہے موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چشمہ بھی ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اتنا بالکل موسیقی اوپر سے انہوں نے شید بنایا ہے بلکل بند کیا ہوا ہے آخر بلکل وہ اندر تقریباً بیس تیس میٹر تک نظر بھی آ رہا ہے موسیقی 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 کڑائی، لسی اور دیسی روٹی کے ساتھ لنچ ہم نے کر لیا ہے ابھی ہم یہاں پر ایک چرواہ ہے اس کے گھر کی طرف دا رہے ہیں تو آپ کو وہ ان کا چرواہ کا ڈھٹ پھنی ہو رہی ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو جو نیپر کا زنگد ہے یہاں پر جو سسن منا ہے خاص کر سسن منا میں ایک بیماری تھی جو یونیپر کو لگتا ہے اس کا نام ہے میسل ٹھو کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہ جب لگ جاتا ہے وہ ایک درخت سے دوسرے درخت میں جاتا ہے دوسرے سے تیسرے میں جاتا ہے پھر گورمنٹ نے تقریباً تیس سال پہلے کی بات پھر گورمنٹ نے بقاعدہ انانس کیا اجازت دے دیا کہ بایی بقاعدہ ٹندر ہو گئے ٹھکادارو کو دیے کہ بایی جتنے بھی افیکٹڈ وہ ہیں ٹریز جو یونیپر ان کو کھاٹ دیا جائیں تو بہت بڑے پیمانے پہ اب کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ جو سسن منا تھا اس میں یہ درخت کھاٹ دیا تو پھر الحمدللہ اس کے بعد یہ مرض یہ بیماری ختم ہو گئی گرمیوں میں خانہ بدوش لوگ یہاں کے پہاڑی علاقوں میں نکل مکانی کرتے ہیں اور سردیوں سے یہاں سے گرم علاقوں کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ ہماری ملاقات محمد علی اور صدیق سے ہوئی جنہوں نے ہمیں نہ صرف لسی دی بلکہ ہمیں کیوہ چائے بھی پلائی یہ خود سنوبر کے چھلکوں اور ٹہنیوں سے بنے آرزی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں واپسی پہ میری نظر سنوبر کے خوشک درختوں پہ پڑی محمد تری نے ہمیں بتایا کہ یہاں مقامی افراد سنوبر کی ایک بڑی ٹہنی قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ مرنے والے کو قبر میں ثواب ملے واپسی پہ آتے ہوئے ہم لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہنی فام ہے پورا دو سو کے قریب ان کے وہ گھر ہے جو شہد کے مکھیوں کا تو یہاں کے جو ان کے مالک ہیں وہ آتے ہیں کوہٹ سے خیبر پختوں خواہ سے تین مہینے چار مہینے یہاں پہ گزارتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اپنے واپس کوہٹ چلے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی